سلام علیکم عزیز تول بہت عالے بات سلام علیکم عزیز تول بہت عالے بات ان کی کتابیں ہیں دون درو، الکا، ہروا، صافہ، پانڈرے، ڈھر لیلہ مہر، اتیادی کادم بریہ، وایو لہری چاندنیات سائکار، اتیادی لگو نبند سنگرہ اور ان کی دوسرے چھوٹے مازامی کی مجموعہ ہیں وایو لہری چاندنیات سائکاری، اشرو یایاتی، امرتویل یا تینچہ پرسد کادم بریہ ہے اور انہوں نے کچھ نوویل لکھے ہیں جیسے کہ یایاتی، آسو اور امرتویل آئی پرمانے کارجی کھناریا دادو چا پریمڑ ہو سمویدنشیل ورطنہ چے بھاؤس پرشیوانن پرسد پڑھات لکھا کرنے کے لیا ہے ماں کی طرح فکر کرنے والے کارجی یعنی فکر کرنے والے دادو کے پریمڑ وہ سمویدنشیل ورطن پریمڑ یعنی بہت زیادہ محبت آمیز اور بہت زیادہ سمویدنشیل یعنی بہت زیادہ خیال لکھنے والے بھاؤس پرشیوانی جو بہت لگاو سے بھرا ہوا اوورنن یہاں پر اس کا اظہار اس سبق میں کیا ہے میں یہاں پر سیکھنے آیا تھا دو گھولیاں چی گھر میں ڈالے ہوتے دو کمروں کا مکان ملا تھا آنیمال کا طرف دادو ناوات سے انو بھائیوی گڑی ہی لابنار ہوتا اور مالک کی طرف سے دادو ناو کا ایک ساتھی ملنے والا تھا بہت زیادہ انو بھائیوی یعنی تجربہ کار تھا دادو ہی ویکتی ور ور پہلی تر ذرا وچی تردیسات ہوتی دادو کو اگر ہم اوپر سے دیکھیں گے تھوڑے عجیب دیکھ رہا تھا ایک کھاندہ وچی تری تینے اور وہ چالنے چی تیار چی لکب ہوتی لکب عادت لکب کیسی تھی ایک طرف کا کھاندہ اوپر اٹھا کر وہ چلا کرتا تھا وان لیلی داڑی خازوت تو ماجیشی بولو لاغلا تیما ماجیشی منات آلے اور اس کی بڑی ہوئی داڑی خازوت کھجاتے ہوئے جب وہ اس سے بولنے لگایا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا دل میں یہ خیال آیا یا مہتہ رہلا آپن گڑی ونون ٹھونے مہا مرک پناہ سے ہوئی اس آدمی اس بوڑے کو اپنا ساتھی بنا کر رکھنا یہ بہت ہی بڑا بے وخوفی ہوگی مہا مرک پناہ ہوگا مرک یعنی بے وخوف ہی پیڑا چکوائچے ایک نوین یکتی ملچ سوچ لی اور اس سے چھٹکارا پانے کے ایک نئی ترکیب مجھے سوچی یکتی ترکیب دادو چا پورویچا پگار فقط تین روپے ہوتا دادو کا پہلے کی جو تنخواہ تھی پگار یعنی تنخواہ وہ صرف تین روپے تھی آتا تو چار کے وہ پانچ روپے مانگل یعنی تسے سانگیت لے کیمی تجھے سارکا لباڑ مانشی ملا ناکو اسے اپنے اللہ سہز منتیل وہ مجھے اب چار یا پانچ روپے تنخواہ مانگے گا اور میں اس سے کہوں گا کہ تیرے جیسا لباڑ یعنی جھوٹا آدمی میں نے ابھی تک نہیں دیکھا اسا بچار کروں میں دادو لا مٹ لے میں سانگیت تے کام کرایو الاغل تلا میں یہ سوچ کر دادو سے کہنے لگا کہ میں جو کہوں گا وہ کام تجھے کرنا ہی پڑے گا تیانے موٹے آنندہ نے ملا دولا لی اور اس نے بڑی خوشی سے کہا کہ ہاں مان یعنی گردہ نہیں لائی بگر کائی گنار تمہیں پروش نکیلا تنخواہ کیا لوگے تم میں نے سوال کیا تیانے ہست اتر دیلے پوروی میڑا توتے تیوڑا جتے آئے یعنی پہلے جتنی تنخواہ مل رہی تھی اتنی ہی تھی جیے ارے پن تیوڑا مانجے کتی یعنی میں نے پوچھا کہ ارے اتنا یعنی کتنا آتا یا چھے لیوارے کرنا ریا یعنی اس کے جھوٹ مجھے پکڑا جائے گا میں ہستے ہستے اس سے کہنے لگا تین روپے دادو نے اتر دیلے یعنی دیکھئے اس نے بڑایا نہیں اور کہا کہ تین روپے میڑا کرتے تھے اب بھی تین روپے دیجئے میں چکیت جھالو میں بہت زیادہ حیران ہو گیا چکیت حیران یہ اڑانی گڑیاتلا پرامانک پنا دسطر ماجمنات ایک اجول چھٹا چمکون گیلی اور اس اڑانی اس انپڑ یعنی جاہل انسان کی جسے پڑھنا نہیں آتا اس کی ایماند پرامانک پنا یعنی ایمانداری دیکھ کر میرے ذہن میں ایک روشن چمک اٹھ اٹھی میں کہہ اس بولت نہ ہی میں کچھ بھی نہیں کہتا اسے پاہن دادو بنالا یہ دیکھ کر دادو نے کہا پاہنے تین روپے سدہ راہن میں صاحب یعنی مجھے پاہنے تین روپے بھی دیں گے تو بھی میں یہاں پر رہوں گا جا صاحب دادو چاہ رکش دسنے آچا آڑ ایک ویگڑے سندر آہے اسا ملا بھا زالا دادو کے جو خوشک طبیعت ہے روشک یعنی خوشک اس کے اندر پیچھے ایک خوبصورت چیز ہے وہ مجھے آج سمجھ میں آئے احساس ہوا بھا زالا یعنی احساس ہوا ہاں بھاس شنک نہ ہوتا یہ جو خیال تھا یہ اس لمحہ بھر کے لیے نہیں تھا میں سانگین تے کام کرائے لہا ہوئے میں کہوں گا وہ کام کرنا پڑے گا ایسے کام اور ٹھوٹانہ میں دادو لا بجاولے ہوتے ایسا کام پر رکھتے ہوئے میں نے دادو سے کہا تھا پن ملا تیالہ کا ہی سانگائچے پرسنگچ یتنا سے لیکن میرا اسے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی میرے اٹھنے سے پہلے ہی وہ گولی کے پاس دودھ لے کر آ جاتا تھا میرے اٹھنے چڑھ بھرائیلہ لگلوں کی دادو چسٹو ہی فرفرو لگے میں جیسے اٹھ کر تیار ہوتا تھا تو دادو چسٹو شروع ہو جاتا تھا اس کی آواز آتی تھی ملا چاہت کمی ساخر لگتے ہی تیالہ دوسرے اندہ کا ہی سانگاوے لگلے نہیں اور مجھے نہیں کہنا پڑا کہ مجھے کم شگر لگتی ہے ملا کڑی چاہی تراث ہو نہیں انہوں تو جی دھرپڑ کری تھی پہلی کے ملا آئی چی آٹھون یہی اور مجھے ذرا سی بھی تکلیف نہ ہو تراث یعنی تکلیف نہ ہو اس کی دھرپڑ دے کر مجھے اکثر والدہ کی یاد آتی تھی آٹھون یعنی یاد اس کا اگلا ویڈیو ہم اگلے ویڈیو میں اس کا باقی کا حصہ پڑھیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ